ویلکم دو ہزار بیس نئے جذبے نئے امنگے لے کر نئے سال کا پہلا سورج تلو کراچی میرات کو سی ویو پر شہریوں کا جشن منچنوں کا رقص اور حلہ گلہ شہر میں آتش بازی کا بھی احتمام لاہور اسلام آباد پشاور اور کوئٹا میں جشن اور تقریبات کا انتظام کیا گیا دوگوں کو نئے سال میں اچھے حالات کی بھرپور امیدیں ہیں دو ہزار انیس کا اختتام دو ہزار بیس کا آغاز شہر شہر سال نو قیامت کی خوشی کا اظہار سکھر گجرہ والا ملتان فیصل آباد حیدر آباد سمیت مختلف شہروں میں جشن کا سما رہا آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے نہا گیا شہریوں کا نئے سال کو خوش آمدید کہنے کا انداز اپنا اپنا برطانیہ، ترکی، نیوزلینڈ، آسٹریلیا اور مشرق کے بعد میں نئے سال کے آغاز پر شاندار آتش بازی آکلینڈ، سڈنی، ٹوکیو، بیجنگ، ہانگ کانگ، بینکاک اور دیگر شہروں میں آسمان رنگوں سے سج گیا پیرس میں سالے نو کا استقبال کرنے کے لیے سیاہوں کا سمندر امد آیا لاکھوں سیاہ آرکھ ڈی ٹائپ مفی برس کے سامنے جمع متحدہ عرب امارات میں دنیا کی سب سے بلند امارت برجل خلیفہ روشنیوں میں نہا گئی دیگر ایشیائی ملکوں یورپ امریکہ میں بھی نئے سال کے استقبال کی تیاری نیو یورک میں سالے نو کا آغاز میں کچھ گھنٹے باقی نئے سال کے جشن کے لیے مشہور ٹائم سکوائر پر سیاہوں کی بڑی تعداد نے ڈیرے ڈالیے کوئی وقت گزارنے کے لیے کتاب ساتھ لیا ہے تو کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ موج مستی کر رہا ہے ٹوانٹی ٹوانٹی کے چشمے لگائے منچلے سب سے جدہ دکھائی دیتے ہیں نیا سال ہے پاکستان کے لیے بہترین سال ثابت ہو میری یہ دعا ہے کہ یہ جو سال ہے یہ بہت خوشیوں والا ہو سب کے لیے میری ہپی نیو یئر ٹوانٹی ٹوانٹی میری دعا ہے کہ اس سال آپ کو ہوساری خوشیاں ملیں ہوسارے آپ کے خواب پورے نئے سال کے آغاز پر فنکار برادری بھی خوشی سے سرشار احسن خان، ہمیرہ ارشد، میگھا اور عمران عباس کی مطاہوں کو نئے سال کے مبارک باد نیک تمناوں کا اظہار حکومت کا عوام کو نئے سال کا توفہ پیٹرالیا مسٹوات کی قیمتوں میں اضافہ پیٹرال دو روپے اکسٹھ پیسے، آئی سپیڈ ڈیزل دو روپے پچیس پیسے فی لیٹر مہنگا مٹھی کے تیل کی قیمت تین روپے داس پیسے، لائی ڈیزل کی قیمت دو روپے آٹھ پیسے فی لیٹر بڑھائی گئی نئے قیمتوں کا اطلاق ہو گیا، ادھر الپی جی تائیس روپے چوون پیسے فی کلو مہنگی گھرے لو سیلنڈر کی قیمت دو سو ستتر روپے بڑھ گئی نئے سال کی آج پہلی پیشی، آندن سے زائد اساس اجاد کیس میں مسلم لگنون کے رکن، قومی اسمبلی جاوید لطیف کی آج نیب آفیس طلبی ادھر نیب کی زیر حراست احسان اقبال کو چیک اپ کے لیے سروسز اسپتال لاہور منتقل کر دیا گیا سیاسی تبدلیوں کے موسم کا بھی آغاز گرینڈ ڈیموکرٹیک الائنس بھی حکومت سے ناراض پیر پگارہ اور جی ڈی اے قیادت نے تحریک انصاف سے فاصلہ اختیار کرنا شروع کر دیا بعض راہ نماؤں نے حکومت سے لہدین کا مشورہ دے دیا ادھر بلاول بھٹو کی متحدہ کو پیش کش کے بعد وفاقی حکومت کی کراچی بحال کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس میں ایم کیو ایم راہنما بھی شریک ہوں گے وزیراعظم سے حکومتی اور اتحادی سینیٹرز کی ملاقات بلوچستان سے ارکان سینیٹ نے دل کھول کر کی شکایات سرفراز بکٹی کا بلوچستان کو ایک اور وزارت دینے کا مطالبہ انوار الحق کاکر نے بلوچستان حکومت بچانے کے حوالے سے بات چیت کی کہا تحریک انصاف اور بلوچستان عوامی پارٹی کے کچھ رہنما جام کمال حکومت کے پیچھے پڑ گئے ہیں نواز شریف کے بیرون ملک قیام کا معاملہ پنجاب حکومت کیا برطانوی ڈاکٹرز کی ریپورٹس کا جائزہ لینے کا فیصلہ ریپورٹس محکمہ سہت کو ارسال پروفیسر محمود عیاس کی سربراہی میں بورڈ نواز شریف کے ریپورٹس کا جائزہ لے کر تین روز میں ریپورٹ پیش کرے گا بورڈ کی تجاویز کو کابینہ ازلاس میں رکھا جائے گا نواز شریف کے بکلا نے پنجاب حکومت کو زمانت میں توسی کی درخواستی ہے دنیا میں وہی لوگ اچھے جو کام آتے ہیں دوسروں کے چینی شہر جان میں اس خوبصورت منظر دیکھنے میں آیا ہے جب ڈرائیور نے بس روک کر مومر شخص کی سڑک پار کرنے میں مدد کی ڈرائیور کے اس عمل کو سوشل میڈیا پر خوب پذرائی مل رہی ہے اور نئے سال کے آغاز پر پشاور میں تقریبات شہریوں کا نئے سال کا استقبال کرنے کا دبنگ انداز شاہی باغ میں محفیل موسیقی منچنوں کا خوب حلا گھلا مقامی فنکاروں کی جاندار پرفارمنس شہری جھوم اٹھے مختلف مقامات پر آتش بازی نے سما بان دیا دوہزار بیس کا آغاز ہو گیا نئے سال کا پہلا طلوع آفتہ آپ قوم کی نئے سال سے نئی امیدیں ہیں نئی توقعات بھی وابستہ ہے نائنٹی ٹو نیوز کی قوم کو سال نو کی مبارک باد شہریوں نے شہر شہر اپنے انداز میں نئے سال کو خوش آمدید کہا دوہزار بیس کا آغاز ہو گیا ہے نئے سال کا پہلا طلوع آفتاب قوم کی نئے سال سے نئی امیدیں اور نئی توقعات ہیں اس ہی بارے میں بات کرتے ہیں زوہیب جے جا سے زوہیب بچائے گا نئے سال کو کیسے استقبال کیا ہے شہریوں نے جیدے کہ بلکل کراچی میں موسم عبر و علود ہونے کی وجہ سے جو نئے سال کا جال کا جو نیا سورج تھا وہ نظر نہیں آیا ہے لیکن اسلام آباد میں موسم صاف ہونے کی وجہ سے جو نئے سال کا نیا سورج ہے وہ اپنی آوطاب کے ساتھ بلکل جو ہے وہ طلوع ہو گیا ہے لیکن اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی میں یک بستہ ہوائی چل رہی ہیں اور شہلیز کو انجوائی بھی کر رہے ہیں اور جو اوچھی عمارتیں ہیں جو اوچھے مقامات ہیں وہاں سے جو نئے سال کا جو نیا سورج اس کو دیکھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ نئے سال کا جو ہمارا نیا سورج ہے وہ بلکل جو ہے وہ بادلوں کے پیچھے اس وقت چھپا ہوا ہے اور اپنی کرنے جو ہے وہ آئیسہ آئیسہ پھیلا رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ جو موسم جو ہے ایک دم سے جو ہوایں تیز چلنا شروع ہوئی ہیں اور جو عبرالود ہو گیا اس کی وجہ سے کراچی میں جو اب تک نظر نہیں آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو نمازیں ہوئی ہیں جو رات بھر لوگوں نے اس میں بھی جو ہے وہ بہت دعائیں کی ہیں نئے سال کے جو نیا سال ہے وہ آمن کا گہوارہ بنے اور پوری قوم کی بھی جو ہے وہ یہی دعائیں ہیں اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں جب کراچی میں جیسے ہی جو ہے وہ بارہ وجہ اور جہاں پہ آتش بادی کا مظاہرہ ہوا وہیں پر جو ہوای فائرنگ جو مختلف مقامات پر جو نئے سال کے جشن منانے کیلئے کی گئی اس میں مختلف علاقوں میں چودہ افراد جو ہے وہ مختلف فائرنگ کے واقعات میں زخمی ہو گئے جس میں ایک چھوٹی بچی سمید ایک پولیس حیلکار سمید خواتین سمید جو ہے وہ چودہ جو ہے وہ شہری جو ہے وہ اس جشن کے موقع پر جو ہے وہ زخمی بھی ہو جن کو مختلف اسپتال میں جو ہے وہ لیا بھی گیا جو کراچی پولیس تھی انہوں نے دفعہ ایک سو چوالیت بھی نافذ کی تھی لیکن وہ بری طرح سے ناکام ہو گئے اس طرح کے واقعات کو ہوای فائرنگ کے واقعات کو اور روکنے میں جی بہت شکریہ زہب آپ نے ہمیں اس حوالے سے بتایا بلاول بھٹو کی وزارتوں کی پیشکش پر متحدہ کو تحفظات ایمکی ایم پاکستان کی اکثریت نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا جب کے متحدہ نے پیپلز پارٹی کو ناقابل اعتماد قرار دیتے ہوئے پیشکش کو بھی مزہ قرار دے دیا ادھر پیپلز پارٹی سے نے بلاول بھٹو کی پیشکش کی مخالفت کر دی ہے اسی بارے میں مزید جانتے ہیں ایڈیٹر فورم رانہ عظیم سے رانہ عظیم بتائیے گا اس حوالے سے کیا تفصیل آتا ہے یہ بالکل قومی سیاست میں ایمکی ایم کا اہم ترین کردار کردار پھر سامنے آنا شروع ہو گیا ہے بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے ایمکی ایم کو دعوت دینے اور حکومت میں شامل ہونے کے بعد طریقہ انصاف کے اعلیٰ قیادت میں بھی ایمکی ایم سے رابطے شروع کر دی ہیں مگر ذرین اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پیپس پارٹی اور ایمکی ایم میں دونیاں ختم ہونے کی وجہ بڑھ جائیں گی کیونکہ پیپس پارٹی کے اندر بھی ایک بڑے گروپ نے ایمکی ایم کو وزارتیں دینے کے حوالے سے واضح طور پر بلاول بھٹو کی حمایت کی وجہ محالفت شروع کر دیا انہیں واضح کہہ دیا ہے کہ اگر ایمکی ایم حکومت میں آتی ہے اور سندھ حکومت کے اندر اپنا حصہ لیتی ہے تو اس سے پیپس پارٹی کو سندھ کے اندر نقصان ہوگا دوسری طرف ایمکی ایم کے اندر بھی ایک بڑے گروپ نے اس بات کو واضح طور پر کہا ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی پیپس پارٹی کے ساتھ نہیں جائیں گے کیونکہ ماضی میں پیپس پارٹی نے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف کی حکومت نے ایمکی ایم سے رابطوں کو تیز کر دیا ہے اور ذرائن اس بات کی تصدیق کر دیا ہے کہ آئندہ بہتر گھنٹوں میں ایمکی ایم کے تمام طالبات جن میں خصوصی طور پر کراچی اور ہیدر آباد کے لیے ایک سپیشر پیکیج ہے اس پر کام شروع ہو جائے گا اور وہ تمام فنڈز جو اس پیکیج کے تحت دیے جانے تھے ان کو اناؤسمنٹ کر دی جائے گی اور یہ ایران آئندہ بہتر گھنٹوں میں ہو جائے گا